یا اللہ بسم اللہ بھائی پانی کب کا اپل گیا اور کتنی دیر ہے یہ لو بھائی یہ کیسے کھاتی ہیں یہ سپاہی کھائیں گے گھوڑے نہیں میں تو ایسی کھاٹ سکتا ہوں اب جو بھی ہے ایسی کھاؤ اگر جیڈکتائی صاحب ہوتے تو ایسے نہیں کھاٹتے اس بات کو اتنا لمبا مت کرو جو رزق ملا ہے بس وہی کھالو کونہور صاحب میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عثمان صاحب بھی یہ کھائیں گے آئے کورت جی جناب تمہارا سردار کے محلات میں پلا بڑھا ہے ہم ان کھانوں کے عادی ہیں اب چلیئے شروع کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب آپ کی پسندید اپیاز بھی ہے اللہ دو مجھے شکریہ یہ لیجئے جناب شکریہ ماشاءاللہ 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 حضور عمران تیگین کی کوئی خبر نہیں ملی فکر مت کرو اس کی اس کا وقت قریب آئے گا تو خود ہی مل جائے گا چلو کھانا کھاؤ بیٹھ جاؤ جو حکم آپ کا ماشاءاللہ بہت مزیک ہے آئیکورت جی جناب تمہارے فرائض باؤرچی میں تبدیل کر دے ہیں جناب یہ ظلم نہ کیجئے میرا ہتھیان مجھ سے نہ چھینے ایک بات کہوں سردار میرا یہ دوز بہت تجربے کار ہے اس لئے پابند ہی لگا رہا ہے سولگورا گا آپ ایک کام کیجئے آئندہ ہم سب کے لئے کھانا آپ ہی پکائیں گے بڑھائے کرم ایسا نہ کریں سردار لیکن آپ کا حکم سر آنکھ ہو پا رہا ہے وہ علامات لے کر رہا ہو ذرا ابھیلہ ہے جناب ایلچیم کیا میں اندر آ سکتی ہوں بیٹی جی بلکل آجائے کیونکہ ہم کل آپ کا ہاتھ مانگیں گے تو بس آپ سے ویسے ہی ملنے چلی آئی آج آپ کو بہت شکریہ آپ میرا بہت خیال رکھتی ہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتی ہمیں جو کرنا چاہیے وہی کرتے ہیں بیٹی کل ہم انشاءاللہ اس رشتے کا اعلان کریں گے میں آپ کو اچھی طرح جانتی ہوں اور لگتا ہے کہ آپ اورہان کے لئے مناسب ہیں لیکن جس راستے پر آپ چلیں گی وہ انتہائی دوشوار ہوگا بہت سی آزمائشیں بھی آئیں گی جانتی ہے نا جانتی ہوں لیکن میرے لئے کم اورہان صاحب کے لئے زیادہ دوشوار ہے آپ ایک ذہین لڑکی ہے ایلچیم اور میں جانتی ہوں کہ آپ لیکن یہ ریاست کا معاملہ ہے اور ہمارے ہاں پنہ مانگنے والوں کو لوٹانا مناسب نہیں آپ کہتی ہیں کہ ریاست کا معاملہ ہے لیکن اوران صاحب ہولو فیرہ سے محبت کرتے ہیں میں یہ سب جانتی ہوں لیکن ہولو فیرہ پر بھروسہ نہیں کرتی مجھے امید ہے کہ اوران صاحب ایسا کچھ نہیں کریں گے جس سے دونوں قبیلوں کو نقصان پہنچے جیسے میں نے اپنی قبیلی کا سوچا وہ بھی ایسا ہی سوچتے ہوں گے موسیقی 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 اے قدیم ریاست السلچوک اے قدیم اے ریاست السلچوک اے ریاست السلچوک موسیقی موسیقی میرے جدہ الپرسلان تلوار سے اپنے خون سے ملازگرد میں ہمارے لئے جہاد کی راہ کو ہموار کیا دادا سلیمان شاہ ازنک پہنچ چکے تھے سلیمیوں کو شکست سے دوچار کیا اور کون یہ قدار الحکومت بنایا انہوں نے بہت سے سلیمیوں کو ختم کیا اور بہت سی زمینیں وراثت میں دی اور اللہ الدین کے قبات ریاست سلجوک کی حکمرانی کا سب سے عظیم دور اللہ الدین کے قبات کا دور تھا ایک زبانہ تھا جو سے ناقابل تسخیر ریاست کہا جاتا تھا اب جو کہ اپنی شناخت کھو چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اس کی وجہ کیا تھی بتائیے کیونکہ انہوں نے کئی غلطیاں کی تخت و تاش کے لیے لڑے ایک دوسرے سے اور سب سے بڑھ کر کہ انہوں نے انصاف نہیں کیا نتیجتاً یہ سب بھگتا انہوں نے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ایسی غلطیوں میں نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ جلاللہ انشاءاللہ ہم اپنے کیے گئے فیصلوں پر سوال اٹھانے کی ہرگز کبھی گنجائش نہیں چھوڑیں گے اکمرانی کریں گے لیکن پہلے انصاف قائم ہوگا جو غلطیاں ہو گئیں ان سے ہم سیکھیں گے ان سے سیکھیں گے تاکہ ہماری ریاست پائیدار ہو چناؤ ہم اقتدار کو دفن کرنے کے بجائے نشانیوں کو استعمال کیوں نہیں کرتے ہم سب کا راستہ اور ہمارا مقصد ایک ہے مگر ہم ان علامات سے ہرگز نہیں انصاف سے فیصلہ کریں گے اور یہ انصاف یقیناً ہماری تلواروں سے ہوگا آہ جو اندھیرے میں کھڑا ہوتا ہے اس کا سایا نہیں ہوتا اور اگر اللہ نے چاہ تو ان ساری سرزمینوں پر انصاف کا سایا ہوگا انشاءاللہ حضور انشاءاللہ حضور اگر کل کوئی علامات لے کر ہمارے پاس آئے اور وارسوں میں سے ہونے کا ہمارے سامنے دعویٰ کریں تو یقیناً اس معاملے میں ہمارے لئے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے تو اسی لئے ان سو ہی چیزوں کو دفن کرنے کا وقتہ کیا ہے اس طرح ہم ریاست سلجوک کی ازمہ اور ان کی میراس کو زندہ رکھیں ہمارے پاس آئے چلیئے بسم اللہ الرحمن الرحی سپاہیوں بند کر دو گار کا داخلی راستہ انشاءاللہ یہ ایک دور کا خاتمہ انشاءاللہ یہ ایک دور کا خاتمہ اور ایک نئے دور کا آغاز ہوگا اللہ ہمارے راستے روحشن کرے آمین 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 حضور آمین اچھا تو صحیح سنا میں نے شہزادے اور آن کی شادی ہو رہی ہے اور اگلی باری لمبے شہزادے کی ہے جناب ویسے آپ اس لمبے شہزادے کو مااف کر دیں گے کیا ہاں ویسے کیا اللہ الدین بھائی کو مااف نہیں کریں گے آپ فاتمہ خاتون آپ گونجا خاتون کے دماغ کو نہیں ہے چھپ رہا ہوں تم چھپ ارے غازی پر میں تو تم سے زیادہ پیار کرتی ہوں کیا سچ میں جی ہاں بلکل سچ لیکن آپ اتنے چھوٹے سے جو ہیں بتائیے ہم کیا کریں کیا میں اندر آ سکتا ہوں گونجا خاتون نہیں آپ کو اجازت نہیں ہے شہزادے کیا کر رہے ہو یہ پیچھے ہٹ جاؤ چلو چلو غازی ہم چلتے ہیں ان دونوں کو بات کرنے دیں میں یہاں واپس آؤں گا گونجا خاتون اور آپ انہیں ہرگز ماف نہیں کریں گی ٹھیک ہے بہت بولتے ہو چلو یہ میرا سب سے مشکل حریف ہے گونجا ہم کون ہے وہ الافدین صاحب ارن جیسی آنکھوں علی کیا ہم بات کر سکتے ہیں جی کر سکتے ہیں کوئی ایسا مرہم نہیں جو میرے زخم کو ٹھیک کرتے گونجا مجھے مدرسے میں محبت کا علاج نہیں سکھایا گیا کبھی غلط تھا میں مجھے معلوم نہیں تھا تو پھر کس نے بتایا آلگن خاتون نے آلگن خاتون نے مجھے سب کچھ بتا دیا اوف آلگن تم نے مجھے تو ٹھکرا دیا لیکن مجھے دھوکہ نہیں دیا اور اپنا فریضہ چھوڑ دیا میری خاتر تاکہ مجھے تکلیف نہ ہو تمہارے ساتھ جو ظلم ہوا میں اس میں تمہاری مدد نہیں کر سکا تم نے صحیح کہا تھا کہ میں نے تمہیں تنہا کر دیا لیکن اب سب ختم وہ سب کچھ ماضی تھا میں وعدہ کرتا ہوں تم سے میری وجہ سے جو پریشانی تم نے اٹھائی ہوں ان سب کا ازالہ کروں گا میں جب تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو میں تم پر یقین کیسے کروں اللہ ہوتیم ہاں سب کچھ چھوڑ دوں گی میں ٹھیک ہے اور تمہارا خاندان وہ دوبارہ مجھ پر اعتبار کیسے کریں گے جب وہ مجھے غدہر کہتے ہیں گونجا یہ میرا وعدہ ہے تم سے چاہے جو بھی ہو جائے چاہے وہ جو کچھ بھی کہیں میں اب سے ہر مشکل میں تمہارا ساتھ دوں گا چلا خاتون کیا معاف کر سکتی ہو مجھے معاف کر بھی دوں تو کیا بدلے گا میرے بھائی کو نہیں جانتے کیا ہاں اور والدہ اللہ ہوتیم تم میری والدہ کو نہیں جانتے کیا نہیں یہ ممکن نہیں اللہ ہوتیم ایسا مت کہو میری پیاری گونجا خاتون اگر تم مجھے معاف کر دوں گی تو ہم ہر چھوٹی بڑی مشکل پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتے ہیں مجھے سب سے زیادہ یہی تو ڈر ہے میں تم سے ڈردی ہوں کیونکہ تم نہیں ڈردے اللہ ہوتیم دیکھو تم بھائی کو نہیں جانتے ہو شاید کچھ نہیں پتا وہ کیا کریں کائی اور گرمیان دشمن ہو جائیں گے نہیں ایسی جنگ کبھی نہیں ہو سکتی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہر مشکل کا ساتھ مل کر حل نکالیں گے بھروسہ رکھو مجھ پر اب اور کچھ نہیں بس مجھے معاف کر دو ٹھیک ہے جہاں معاف کیا اللہ رکھو 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 لیکن اب بھی ناراض ہوں میں یا اللہ تیرا شکر ہے تم نے مجھے معاف کر دیا گونجا گونجا اب مجھ سے ہرگز ناراض مت ہونا ٹھیک ہے تم ایسی ہرکت ہی مت کرنا گونجا معاف کر دیا جانا اب جاؤ دیکھو گونجا اگر یہی بات ہے تو تمہارا غصہ ابھی ختم ہو جائے گا جائیے الاؤدین صاحب جائیے 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 الاؤدین صاحب گونجا جائیے 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 الاؤدین ملہون خاتون نے یہاں کیوں بلائے مجھے حفاظت کے لئے آہ وہ ملہون خاتون نے نہیں بلائیا میری والدہ نے نہیں بلائیا تمہیں یہاں ملہون خاتون اور حان صاحب بھولو فیرا مجھے بات کرنی ہے کیا بات کرنی ہے ہر چیز کا تمہیں اندازہ ہے میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے سن لو بدلہ نہیں ہے کچھ آپ وہ کر رہے ہیں جو درست ہے کھلو فیرا بات سنو میں نے بہت سوچا مگر مجھے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ملا مجھے اپنے ملک اور خاندان کی خاطر یہ سب کرنا ہے میں ساری حقیقت چانتی ہوں یہ کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا ہاں مگر میں تمہیں کبھی کچھ ہونے نہیں دوں گا اولو فیرا میں تمہیں ہرگز بھی نہیں چھوڑ سکتا پتہ ہے نا کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کی والدہ کی طرح دوسری بیوی بن جاؤں گی ٹھیک ہے میں قبول کرتی ہوں یہ خود کو بھول کر غرور کو کچل کر لیکن ایل جم وہ قبول کر لے گی ہے یہ آپ کی والدہ انہیں آج بھی مجھ پر کوئی عدبار نہیں ہے وہ ہر لمحے مجھ پر الزام لگانے کا بہانہ تلاش کر رہی ہیں کیا وہ مجھے قبول کر لیں گی؟ جب ہم دونوں شادی کریں گے بتائیے کیا انہیں یقین ہو سکے گا مجھ پر کبھی؟ کبھی نہیں ایک بار پھر ملزم ٹھہرائی جاؤں گی ملزم ٹھہرائی جاؤں گی ایل چم خاتون ایک تو وہ ترک ہے اور پھر مسلمان خون کا رشتہ ہے آپ کا اس سے اس لئے آپ کے لئے بہترین رہے گی وہ hy دعوٹ روں گی موسیقی 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 موسیقی